وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَكَهْنے لَگے يَهُود لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ نہیں یہ عیسائی کسی چیز پر وَقَالَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ كَهْنے لَگے عیسائی لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ نہیں یہ یہود کچھ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ اور یہ پڑھتے ہیں کتابیں آہ اور بیگم نصیم تقریر کرنے آئی تھی جھانگیرے تو تقریر میں اس نے کہا مولویوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زوا دے دوسری جماعت کہتی ہے کہ دوا دے ہم اور آپ بہتر ہیں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے زوا دوا کی ضرورت ہی نہیں ہشہ وشہ لوگوں نے کہا زندہ وَا وَتِرَا بَاب بھی مُرْدَا وَا یہ سخلق زوا دیان دی یہ سدوا دیان دی دی ویدہ آگئی مُزد نکی آگئی ویدہ دی مُزد نکی نمتولو کہ خیوی دے سرا مُزد کور دیان خیال لے مُزد مُلیان توبہ استغفراللہ قَذَلِكَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ کہنے لگے وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں مثل قولهم ان جیسی باتیں کریں جب علماء کمزور بات کریں گے تو عوام کو موقع ملے گا عوام فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فیہی اختلفون جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں فروی اختلاف کا فیصلہ تو قیامت میں نہیں ہوگا وہ معاف ہے لیکن یہ اصولی اختلاف ہے کیونکہ ان کی باتوں سے لَا اَلَّذِينَ لَا اَعْلَمُونَ کو باتیں کرنے کا موقع بلا اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہوئے یہ رد ہے اہل کتاب کا اور ان کے اس شبے کا کہ اہل کتاب دونوں فرقے مسلمانوں کے غلط ہونے پر متفقے جواب آپس میں تم کیا ہو قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ تمہارے کتابیں پڑھنے کا یہ فائدہ تھا اور یہ جو مشرقین باتیں کرتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے ایک اور شبہ شبہ یہ تھا کہ پیغمبر برحق کیسے ہیں مکم و کررمہ سے نکالا گیا مسجد حرام سے باہر کر دیا گیا جواب وَمَنْ عَظْلَمُ قُونْ بَڑا ظَالِمِ مِمْمَنْ اس سے جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے یہ تو مشرقین کا ظلم ہے اَنْ يُسْكَرَ فِي حَسْمُهُ کی لیا جائے اس میں اللہ کا نام وَسَعَافِ خَرَابِهَ اور کوشش کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی اولائے کا یہ لوگ مَا کَانَ لَهُمْ حَقْ نَتَا اِنْكَو اَنْ يَتْخُلُوْهَا کہ مسجد حرام آجائے اِلَّا خَائِفِينَ مَگر ڈرْتے ہوئے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُنْ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ النَظِيمِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہے یہ اس شبعہ کا جواب ہوا کہ رسول برحق کیسے ہیں حرم شریف سے نکالا گیا جواب نکالنے والے بدترین ظالم ہیں علماء نے لکھائے مسجد میں ایسا کام کرنا کہ نمازیوں کو تکلیف اور صدمہ پہنچے مَمْ مَنْ آمَ سَاجِدَ اللَّهُمِ شَامِلُو پیاز اور لسن کھانے کھا کے آنے کو منع کیا ہے کیونکہ انسانوں کو نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے ڈیلی 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 ڈیلی